اسلام علیکم دوستو اگر آپ پوری دنیا سے کوئی بھی اکیلی عورت جو ہے حج کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو اب اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی بھی عورت پوری دنیا سے عمرہ یا حج کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے سعود عرب تو اس کے ساتھ میں یا تو اس کا بھائی یا اس کا ہزبینڈ یا اس کا بیٹا اس کے ساتھ میں ہونا جروری ہے جو کہ اس کے محرم کے رشتے میں آتا ہے لیکن یہاں پر جو محرم والی شرط تھی اب اس شرط کو جو ہے ختم کر دیا گیا ہے اگر آپ پوری دنیا سے اکیلی عورت بھی اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس کو پرمیسن ہے وہ اب جا سکتی ہے سعود عرب حج یا عمرہ کرنے کے لیے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ ایک خبر دبائی کی وزا کے بارے میں آپ کے ساتھ مشیئر کرنا چاہوں گا جو بھی ہمارے بھائی دبائی جا کے کام کرنا چاہتے ہیں جوب کرنا چاہتے ہیں یا پڑھائی کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ بجنس کرنا چاہتے ہیں تو کافی ساری جو ہے نئے سسٹم لائے گئے ہیں کافی ساری وزا کے سسٹم میں جو ہے بدلاؤ کیا گیا ہے دبائی گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوانس وزا سسٹم لائے گیا ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے ساٹھ دن کی وزا بھی ایشو کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ پانچ سال کی منٹیپل انٹری ویزا بھی ایشو کی جا رہی ہے اس کے لیے جو ہے کچھ رول سے ریگولیسن یہاں پر بتائے ہیں کہ کم سے کم آپ کے بینک اکاؤنڈ میں چار ہزار ڈالر ہونے چاہیے تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے اگر ہمارا کوئی بھی بھائی دبائی جانا چاہتا ہے یو اے ای میں جو ہے جانا چاہتا ہے کام کرنے کے لیے تو ابھی کافی سارے اوپسن آپ کے پاس میں ہیں ساٹھ دن کا ویزا نبی دن کا ویزا بھی جو ہے مل رہا ہے آپ اس کو لے کر کے وہاں پر جا سکتے ہیں کام کی تلاش جو ہے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھا کام وہاں پر ملتا ہے تو آپ جو بھی وہاں پر کر سکتے ہیں اور ان سب ویزا کے لیے آپ کو کسی بھی سپانسر کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کمپنی کی یا کفیل کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا پروسج جو ہے آپ خود سے ہی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ خبر منسٹی آف ہیمن سورٹس اینڈ سوسل ڈیوریمنٹس کی طرف سے آئی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودر اپک اندر جتنے بھی ڈومیسٹک ورک کر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ان سب کے لیے سعودر اپک اندر ریکروٹمنٹ ایجنسی موجود ہیں کمپنیاں موجود ہیں تو یہاں پر خبر یہ آئی ہے کہ لگ بک ساتھ ریکروٹمنٹ کمپنیاں جو ایجنسی تھی وہ خلاف عرضی کر رہی تھی جو منسٹی آف ہیمن سورٹس کی طرف سے رولز ریگولیسن بنائے گیا ہیں ان کو فالو نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے ان کے لائسنس کو رد کر دیا گیا ہے کمپنیاں کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی لگ بک آٹ ایجنسی ایسی ہیں جہاں پر کافی ساری شکایت آ رہی تھی تو ان سے بھی کہا گیا ہے کہ جتنی بھی شکایتیں ان کو دور کریں نہیں تو ان کے بھی لائسنس رد کر دیے جائیں گے تو دیکھئے ساری رکھ پہ در جو ایجنسی ہیں یا کمپنیاں ہیں اگر وہاں پر کوئی بھی شکایت کرتا ہے تو فورن گورنمنٹ اس پر ایکسن جو ہے لیتی ہے تاکہ ورکر کا بھی اور جو لوگ یعنی ورکر کو بلا رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو سکے لیکن اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ ایک ویزا کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے اور اگر مان لیجئے ورکر کہیں اور چلا گیا اسے کوئی پرابلم ہے اسے کوئی پریشانی ہے اگر آپ جو ایجنسی میں جا کے یا کمپنی سے شکایت بھی کریں گے جس ایجنسی کے تھرو آپ انڈیا سے جو ہے سعودی رب گئے ہیں یا کسی اور کنٹری میں گئے ہیں تو آپ کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ خبر منسٹری آف کامرس کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے پیچھلے ایک ہفتر میں پورے سعودی رب گندر لگ بگ اٹھارہ ہزار سے بھی زیادہ چیکنگ کی گئی ہیں مارکیٹ کے اندر مالز کے اندر جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں بیچی جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی رب گندر جو قانون ہیں وہ بہت ہی زیادہ سکتے ہیں تو اسی کے تحت سبھی بجاروں میں مارکیٹ میں مالز میں جا کر کے یہ لوگ چیک کرتے ہیں کیا کوئی دکندار کسی چیز کی قیمت کو بہت ہی زیادہ دام پر تو نہیں بیچ رہا ہے اور اس کے علاوہ سعودی سوصل میڈیا پر یہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو کہ تبوک سے ہے اور آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بڑا شخص ہے تبوک کے اندر جو کہ پچھلے پینتیس سال سے لگاتار مارکیٹ کے اندر جو لوگ شوپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں یا بھومنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ناستہ کراتا ہے ان کو چائے کافی دیتا ہے اس کے علاوہ خجوریں بھی دیتا ہے تو اس بندے کی جو ہے کافی زیادہ تعریف ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ سوصل میڈیا پر ایراک کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے بارہ رویول اول جو ہے گجرا ہے تو یہ لوگ سیلیبریشن کر رہے ہیں اور کس طرح سے سیلیبریشن کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں دکھ رہا ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو یہ کچھ ضروری جانکاری تھی کچھ ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جو بھی بڑی خبریں ہوتی ہیں میں لے کے آتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ